ہمیں یہ ریلیف نہ ملی تو ہمیں جنابے سپیکر یہ ایوان جو ہے یا یا پلیٹ فارم جو ہے یہ فورم جو ہے ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی فورم نہیں لیکن اگر ہمیں اس فورم کے اوپر ریلیف نہیں ملتی اور ریلیف قانون کے مطابق اگر نہیں ملتی ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے تو ہمارے لیے جو ہے as a last resort یہ ہوگا کہ ہم اس judgment کو invoke کریں دوہزار دوالی judgment جو ہے سپریم کورٹ کی وہ invoke کریں اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سی سمخ راشی ہوگی کہ his nomination papers were scrutinized جوید آشمی کے مطلق کہا جا رہا ہے his nomination papers were scrutinized the objections were repelled and he stands elected as member of the national assembly from lahore this development has two fold dimensions firstly as a legislator he has to attend the sessions of the national assembly to contribute his bit in the business of the parliament and secondly he has to represent his constituency in the opportunity if the opportunity to attend the session of the parliament is not given to the petitioner it would be denial of his right to represent the people in the event even his constituents would go unrepresented which would be violative of their constitutional rights we respectfully ask the learner deputy prosecutor general of nap 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 as to whether the he apprehends abscondence of the petitioner to which he replied he was not in a position to say anything but could not controvert that petitioner's name has already been placed on at ECL barral this is Aasif Sajid Kosa صاحب محترم Chief Justice صاحب اس bench میں تھے اور دوسرے میرا حیل ہے خلجی صاحب تھے جنہا یہ دی ہوئی ہے پٹیشن تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ جس طرح ہمیں بلوک کیا جا رہا ہے اور ہماری اس ڈیمانڈ کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا ہے چیئر کی طرف سے تو میں نہایت اترام کے ساتھ کہوں گا کہ اگر اس فورم سے ہم میں ریلیف نہ ملی تو ہم اس ججمنٹ کو انووک کریں گے آپوزیشن پارٹیز ساری جو ہیں وہ اس کے اوپر انووک کریں گے دوسرا یہ میڈیا میں آ رہا ہے کہ آپ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف گورنمنٹ جو ہے کوئی ریفرنس دائر کرنے کی جو ہے وہ جہا رہی ہے جو کوئی انیشیٹ کر رہی ہے سر میں ایک اور اس میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو جو اس میں ای سی پی والے معاملے میں جو انہیرنٹ پاور کا کانسپ جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کے پاس کوئی ڈسکریشن نہیں ہے یہ بھی کانسٹویشنل معاملہ ہے اور اس میں کانسٹویشنل کی وائیلیشن ایک نہیں بہت سی ہوئی ہیں یہ جو ای سی پی کی میمبرز والا ایشیو جو ہے میں اگین آپ کو کہوں گا کہ یہ ہماری جو آہ یہ یہ ادارہ جو ہے یہ سب سے مقتدر ادارہ ہے آئین کتہ ہے سٹوڈین ہے آپ اس کے محافظ ہیں ساتھ ساتھ ہم بھی اس کے محافظ ہیں اگر ہم یہ چیزیں جو ہے اس فلور پہ نپٹا نہیں سکیں گے جناب سپیکر تو یہ ہمیں یہ ساتھ والی بیلڈنگ کا دروازہ جو ہے کھرکٹانا پڑے گا اس ایشیو پہ بھی اور جو ہے آہ جو آہ ایشیو آف آہ پروڈکشن آڈٹ تو میرے ہمارے لیے میری آپ سے نہایت عدب کے ساتھ درخواست ہے کہ ہمارے اوپر دروازے بند نہ کریں اس پارلیمنٹ کے کہ ہم ریلیف لینے جو ہے جائیں گے میں بصیت آہ آہ پارلیمنٹیرین یا میرے ساتھی پارلیمنٹیرین جو ہے اس میں اپنی تحقیر آہ محسوس کریں گے کہ ہمارا آدارہ جو ہے ہمیں ریلیف نہیں دے رہا آپ اس پہ ضرور گوھر کریں اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں آپ مجھے یہ جو آہ آپ کا پیسلہ ہے ہمارے سیکریٹ میں داخل کروا جائے میں اس کا اگزامین کرتا ہوں جی یہ جو آپ نے ابھی کوٹ کیا رہا ہے جو یہ سپریم کورٹ کا فیصل ہے سر آپ کو میں بھی پلیس کا ہے بلکل سر یہ دوسرا بھی جو ہے انہیرنٹ پاور کا کانسیپٹ جو ہے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کے لیے نہیں ایویلیبل انڈر تا کانسٹیوشن یہ تبدیلی تو نہ ہوئی یہ تو ہمارے فوٹ پرنٹس کے اوپر یہ چل رہے ہیں ہمارے جو قدموں کے نشان ہیں ان کے اوپر چل رہے ہیں ایک سال ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ ترقی پذیر ہوتی وہ زوال پذیر ہے کرپشن تو بند ہو گئی ہوئی ہے چور جائے چکے ہیں حاجی آگے ہیں پریزگار آگے ہیں متقی آگے ہیں سال ہو گئے ہیں سر تیرہ مہینے ہو گئے ہیں سر سارے زمزم میں نہائے ہوئے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم گندے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور میٹر جو ہے کرپشن کا میٹر بند ہو گیا ہے یہ تو ان کے کانوں سے ڈالر بار نکلنے چاہیے تھے اور ملک دیوالیا ہو گیا ہے لوگ بیروزگار ہو گیا ہے ایکانومی تباہ ہو گئی ہے مہنگائی آسمان کو اور یہاں پہ دیکھیں میں چلیں ادھر کر لیتا ہوں کسی اور وقت بات کر لوں گا لیکن یہاں پہ دیکھیں اس وقت اس وقت جو نعرے تھے میں اس ہاؤس میں آپ کی تیر کی توسط سے ایک نعرہ تبدیلی حکومت نے جو لگایا تھا جس کے اوپر عمل درامت ہوا ہے وہ بتا دیئے تھے ایک سال کے اندر میں پھر آپ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ جنابے والا ایک سال ہو گیا ہے چوری کا میٹر رکا ہوا ہے چوری کی وارداتیں بند ہوئی ہوئی ہیں یہ ہماری ہماری کنگلی کیوں ہو گئی ہے حکومت معیشت تباہ کیوں ہو گئی ہے آج یہ کہاں وہ جو منی لانڈرنگ ہو گئی وہ پیسے کدھر گئے ہیں کرپشن کے پیسے کدھر گئے ہیں جو انڈیا گئے تھے وہ کدھر گئے ہیں جو سویزر لینڈ گئے تھے وہ کدھر گئے ہیں پیسے وہ کیوں نہیں واپس آئے سارے اس اس ہاؤس کے اس ہاؤس کے ہمارے کلیگ ہیں آپ کے کلیگ ہیں بڑے آنربل میمبرز اس ہاؤس کے جو ہے رانہ سناولہ سعاد رفیق شاید عباسی آہ فاربر پریزیڈنٹ آسولی زرداری صاحب یہ بڑے آنربل آہ لوگ ہیں یہ اپنے اپنے ہلکوں کو رپریزنٹ کرتے ہیں سینٹ چیئر میں نے کامران مایکل کا پڑکشن آرڈری شکی ہے سرم یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ اگر وہ چیئر میں جس کے خلاف ووڈر نو کنفیڈنس ہم نے موو کیا تھا وہ ہمارا میمبر لاسکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے کے آسکتے فراسلی دیکھیں